مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں آگے اللہ فرماتے ہیں والذینہم عن اللغوی معریزون ایمان والے جو کامیاب ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراس کرتے ہیں لغویات کسے کہتے ہیں ہر وہ کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ اہم وہیں بیٹھا ہوا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی تلاش کر رہا ہے ہم تو حیران ہے یار ٹائم ہم سے رک نہیں رہا روک لیں کسی طریقے سے ٹائم پاس نہ ہو اور دنیا کہہ رہی ہے ٹائم کو کیا کرو پاس کرو جب انسان دین پر چلتا ہے نا تو اس کی یہ تمنہ ہوتی ہے کاس جو زمانہ میں نے بیدینی میں گزار دیا نا وہ مجھے دوبارہ مل جائے میں کہاں پہنچ جاؤں اب کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں چالیس سال میں توبہ کی کہتے ہیں یار بہت دیر سے توبہ کی بڑا نقصان ہو گیا ہم چاہتے ہمیں ہم دوبارہ پرانی زندگی میں جائیں اس وقت توبہ کریں تو اس بیس سال میں کیا کچھ کر لیتے ہیں تو ایسے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھیل کود چھوڑ دو کسی حد تک کھیل کود ہسی مزاق میں دلچسپی لینا یہ بھی ہماری منٹلی ہیل کے لیے ضروری ہے جو صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا اور کھیل کود ہسی مزاق چھوڑ دیتے ہیں سب سے پہلا ان پر پتا ہے کیا وہ بال آتا ہے تکبر پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر ایک وقار اور وہ نے ہر وقت ایسے اپنی وہ ایک پرسنیلٹی بنا لیتے ہیں وہ پرسنیلٹی ان کے کھوپڑی کو کیا کر دیتی ہے آؤٹ تو تھوڑا سا ہستا بولتا اچھلتا کودتا کبھی کبار گٹر کے ڈھکن پہ بھی بیٹھ جائے کرو کبھی کبار نورمل لائف والا آدمی کیا ہوتا ہے منٹلی ہیلدی ہوتا ہے اور جو پھون پھاں لگا کے رکھتا ہے نا ہر وقت وہ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے وہ جیسے ہورر مووی ہوتی ہے نا وہ ایسا بن جاتا ہے کوئی ہورر مووی دیکھ لو یا اس کو دیکھ لو ایک ہی بات ہے ہر وقت بعض لوگ ہوتے ہیں ہر وقت میں ہوتے ہیں غصہ میں بیٹھے رہتے ہیں تو ہماری سوشائٹی میں ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ جو ہر وقت موو پہ ان کے کیا بجے ہوئے ہیں بارہ ناک پہ مکھی بیٹھی رہتی ہے ہر وقت تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے تو ہاں تو میں نے بتایا وہ کھیل جو آپ کی منٹلی ہیلد یا جسمانی ہیلد کے لیے ضروری ہے وہ لغویات میں داخل ہے ہی نہیں جب بھی حدیث میں آتا ہے نا تین چیزوں کے چار چیزوں کے تو اس سے عدد مراد نہیں ہوتا یہ صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ جو بھی ان تین جیسے ہوں گے وہ بھی اسی میں داخل ہیں تو ان تین کھیلوں میں نبی نے گھڑ سواری تیر اندازی اور اپنی زوجہ کے ساتھ ملاعبہ گپ شپ لگانا باتیں کرنا بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم ویسٹ بھی کرو گے نا گپ شپ میں تو اللہ کی نظر میں وہ ویسٹنگ میں شمار نہیں ہوگا تعلق بڑھتا ہے بیگم سے کیا آدمی بیٹھ کے کیا سے ایسی باتیں کرے پھٹا ہو جائے گا وہ پی ٹی آئی کے نکلے آپ جی آئی کے نکلے کیا خیال ہے تو ادھر ادھر کی پھیکے گا لمبی لمبی بیٹھ کے باتیں کرے گا تو اب خوب حدیث مزاج نبوت سمجھو ایک اہل حدیث عالم تھے میرے ساتھ کہیں ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ اس حال سواب کا سوال پوچھا گیا میں نے کہا جائز ہے اس حال سواب قرآن پڑھ کے بھی سواب پہنچا سکتے ہیں صدقہ کر کے بھی پہنچا سکتے ہیں انہوں نے فوراً حدیث پیش کی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تین چیزیں ہیں صدقہ جاریہ علم ینتفعو بھی اولدن صالح یدعو لہو نبی نے تو تین چیزیں فرمائی کہ مرنے کے بعد ہوتی ہے جاری ہوتی ہے صحیح حدیث ہے ولدن صالح یدعو لہو اولاد جو دعا کرتی ہے صدقہ جاریہ اور علم جو چھوڑ کر جاؤ چوتھی کا تو نبی نے کہا نہیں میں نے کہا آپ مزاج نبوت نہیں سمجھتے جب بھی حدیثوں میں تین عدد چار عدد اجمع ہے کہ یہ تین اور چار میں محصور نہیں ہوتا مفہوم مخالف کا یہاں اعتبار نہیں ہوتا جو بھی ان تین جیسے ہی ہوگی وہ بھی اس میں مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے اولاد جو باپ کے لئے دعا مانگے تو کیا مطلب پڑوسی دعا مانگیں گے وہ فائدہ نہیں ہوگا کیا نہیں ہے میرا غالبات سمجھ میں صحابی کا انتقال ہوگی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے والد کے لئے کنواں صدقہ کرنا چاہتی ہوں یہ والدہ کے لئے یا والد کے لئے اِنَّ اُمِّتُو فِيَتْ عَنْهَا عَنِّي اَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا میری ماں کا انتقال ہوگیا میں کہا صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں تو صدقہ کی اجازت دی جا رہی ہے تو یہ صدقہ ایک نیکی ہے اب یہ منحصر صدقے میں نہیں ہے نیکی ہے اس کا مطلب کوئی بھی نیکی ماباپ کو پہنچائی جا سکتی ہے صدقہ تو ایک ایک مثال ہے اسلام قیامت تک کیلئے آیا ہے نا تو مثالوں سے کلیات سمجھائے گا ایک ایک چیز کان پکڑ کے نہیں سمجھائے گا کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے اصول اور ذابطیں بتا دی ہیں بھائی صدقہ کا صواب کیوں مل رہا ہے یہ کیسی بات ہے کہ صدقے کا تو ملے کوئی اور نیکی کے نہ ملے اس میں اللہ میاں کو کیوں اتنا چھوٹا ظرف کر رہے ہو بھائی اللہ میاں کا ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھ کے بخشنا یا صواب پہنچانا یہ بخشنا کا لفظ نہ تھوڑا سا جاہلانہ سا لفظ ہے اسالِ صواب اچھا لفظ ہے اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ نے کیا ہوتا صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے تو خوب سمجھ لو انفرادی عمل کسی نے کیا ہو دل میں نیت کر لی کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے اس کا ثبوت تلاش کرنا ایک عبث کام ہے کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے کون کس کے لیے نیکی کر رہا تھا کون نہیں کر رہا تھا یہ دل میں دل کا چیز ہے نا یہ کان پتا چلے گا میں تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحابی نے کیا یہ نہیں کیا یہ تو دل میں نیت تھی کر لیا کوئی بھی نیکی ہاں اجتماعی طور پر اگر کسی صحابی نے کسی کے لیے کیا ہوتا وہ ثابت ہوتا کیونکہ اجتماعی عمل سب کو نظر آتا ہے نیتیں نظر نہیں آتی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اجتماعی قرآن خانی عیسالِ ثواب کے لیے بدعت ہے کیونکہ اگر یہ ثابت ہوتی تو منقول ہوتی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اگر اجتماعی قرآن خانی مرہوم کے لیے ثابت ہوتی تو کہیں تو ثابت ہوتا کہ صحابہ نے تمبو لگایا لوگوں کو بلایا قرآن پڑا بخشا کہیں بھی ثابت نہیں ہے اس کا مطلب عیسالِ ثواب اجتماعی طور پر ثابت چپ رہ گئے آپ لوگ نہیں ہیں تو جو مرہوم دنیا سے جایا کرے نا سب سے بہتر تو وہ کیا کرو جو منصوص ہے منصوص ہے صدقہ سب سے بہتر طریقہ حسالِ ثواب کا کیا ہے صدقہ کرو اس کے بعد دوسرے نمبر پر کوئی بھی نیکی کرنا چاہو کیونکہ وہ اختلافی مسئلہ ہے صدقہ میں اختلاف نہیں ہے لیکن اجتماعی طور پر کچھ بھی نہ کیا کرو اجتماعی عمل ثابت نہیں ہے یہ بیدت ہے آگے ہم چلتے ہیں سب سے بہتر طریقہ